مرنگا اولی فیرہ جو ہے اس سے ہم ہمارے پاس انفرمیشن کم تھی جس کی وجہ سے یہ یوز نہیں ہو رہا تھا پچھلے تین سال سے مرنگا کی پرموشن اور اس کی پبلک میں جو اویرنس ہے اس سے مرنگا بہت زیادہ آگے آگیا ہے جس طرح سے یہ امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے اس کی ایک کاروباری اہمیت بھی ہے یعنی اسی پودے کو اگر ہم اپنے ڈیفرنٹ پرادکس میں ایڈ کریں تو اس کی جو کاروباری اہمیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی آج کا پروگرام ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہم مرنگا پر کرنے جا رہے ہیں کہ مرنگا بزنس پوٹنشل کیا ہے اس کے اوپر بات کرنے کیلئے ہمارے پاس ایک بہت اہم شخصیت ایک پر اثر شخصیت مرنگا کے حوالے سے موجود ہے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد بستا صاحب جن سے ہم پوچھیں گے کہ مرنگا جو ہے وہ اس کا بزنس پوٹنشل کا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر شہزاد والیکم السلام ڈاکٹر شہزاد بہت زیادہ آپ کا ٹائم دینے کا اپنے بیزی شیڈیول میں سے اور جو ہے اپنی آپ کے ہم جوانا وہ بہت سارے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور جو آپ رول پلے کر رہے ہیں ریلی اٹس ویری ویری اپریشیٹی اور گوڑ بلس یوال کہ آپ نے ہماری قوم کو جو ہے مرنگا جو دیا ہے اس کے مثل میں کوئی اور پرڈکٹ نہیں ملتی بہت شکریہ جناب یہ ایک اللہ تعالی نے کام لینا ہوتا ہے کسی بندے سے مجھے اس نے یہ دے دیا اور اس کے ساتھ پھر کافلہ بنتا ہے اس کافلے میں آپ بہت عام رولہ پلے کر رہے ہیں مرنگا کا جو بزنس پوٹنشل ہے وہ اکسر ہم ایک فگر کوٹ کرتے ہیں کہ چار سے پانچ بلین یو ایس ڈالر کا بزنس جانا وہ صرف دنیا میں مرنگا کا ہے اب یہ بہت بڑی فگر ہے اب کیوں ہے اس لیے کہ دنیا نے ریالائز کر لیا ہے کہ مرنگا واقعی ایک کرشماتی پودہ ہے اور انسان دوست پودہ ہے اب تو مرنگا ایک پوری انڈسٹری بن گئی ہے مرنگا نہ صرف انسانوں کی صحت کے لیے بلکہ یہ فیڈ کے طور پہ بھی فارڈر کے طور پہ بھی کاسمیٹک انڈسٹری میں بھی ہیلتھ سپلیمنٹ کے طور پہ بھی ڈرائیٹی سپلیمنٹ کے طور پہ بھی اور بہت ساری میڈسنز کے طور پہ بھی اس کو یوز کیا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ مرنگا کی اویرنس موجود ہے مرنگا ہے کہاں پہ مرنگا کی اویلیبلیٹی کدھر ہے اب مرنگا کی اویلیبلیٹی جو ہے نا وہ ایک عام کسان کے بس کی بات نہیں ہے اب اس کے لیے ایک پوری ایک ٹیم ورک ایک سپلائی چین کے طور پہ کام ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی جو فصل ہے ایک نئی فصل ہے اس کی کامیابی اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس کے اندر ٹریڈر نہ آ جائے اور وہ جو ٹریڈر ہیں اگر وہ ٹریڈر بھی روایتی فصلوں کی بجائے اس کو غیر روایتی فصل کے طور پہ لے کیونکہ اس کے لیے آپ کو انویسٹ بھی کرنا پڑے گا اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ریسرچ کے لیے بھی آر این ڈی کے لیے بھی اس کی خاص طور پہ جو پروسسنگ ہے اس کے اوپر بھی انہیں انویسٹ کرنا پڑے کیونکہ وہ بھی ابھی فائن ٹون ہو رہی ابھی تو جب یہ سارے لوگ آئیں گے تو اس میں اس کی پروسسنگ بھی شامل ہے پھر اس کی مارکیٹنگ شامل ہے زمیداروں کے پاس بھی ابھی مرنگا گروہ کرنے کے بہت سارے طریقے تو آگے ہیں لیکن اس کو بھی ابھی لوکلائز اور فائن ٹون کرنے کی ابھی بھی بہت ضرورت ہے مجھے ابھی بھی بے شمار سوال آتے ہیں بڑا بنیادی سوال ہوتا ہے کہ مرنگا کون سا لگانا ہے کالا لگانا ہے سفید لگانا ہے انڈین لگانا ہے پیکی امول لگانا ہے لگانا کون سا ہم نے یعنی ابھی جو سب سے پہلی چیز ہے کہ مرنگا لگانے کے لیے بیج کون ابھی اس کے اوپر ابھی ہم کھڑے ہیں تو اب وہ اس کی جو اویرنس تو دے رہے ہیں تو یہ پوری ٹیم ورک کے طور پر چلے گی اب اس میں بزنس اپرچنیٹیز بے شمار ہیں وہ کیسے کیسے وہ ایسے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ جو مرنگا کی چیز سیل ہوتی ہے دنیا میں وہ اس کا لیف پورڈر سیل ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اب وہ ایسے سپلیمنٹ ہیومن کے لیے بھی پورٹری کے لیے بھی فورڈر کے لیے بھی وہ یوز ہو رہا ہے سب سے زیادہ یوز وہ ہے اب وہ مرنگا گروھ کر کے اس کا پاورڈر بنانا اور اس کی شیلف لائف اور اس کی کوالٹی کو مینٹین رکھنا یہ عام بغیر سچ کے یا ایک عام ذمہ دار کے بس کی بات تو نہیں اس کے لیے پوری ایک چین چاہیے آپ کو پوری ایک ٹیم ورک چاہیے اس کے اوپر دوسری طور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے مرنگا کا سیڈ ہے پھر تیسے نمبر پہ مرنگا کا جو سیڈ آئل ہے پھر وہ آ جاتا ہے اس کے بعد اس کی ویلی ویڈڈ پروڈٹس ہے باقی ساری آتے ہیں اب کاسمیٹک انڈسٹری میں بھی اس کی ضرورت ہے میڈسن بھی ضرورت ہے ایسے ہر بھی ضرورت ہے لائف سٹیک میں بھی ضرورت ہے پولٹی میں بھی ضرورت ہے جتنے آپ نے مجھے ڈپارٹمنٹ ابھی آپ نے بتایا ہے تو میں بزنس پوٹینشل کے پوائنٹ او فیو سے دیکھوں تو یہ ان سارے پوٹینشل ان سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر لائک کاسمیٹکس ہے کاسمیٹکس میں اگر مرنگا جو ٹریڈر کرنے والے ہیں ٹریڈ کرنے والے ہیں یا راو میٹریل ٹریڈ کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بڑی زبردست اپرچینٹی ہے کہ وہ مرنگا لیں اور اس کو ٹریڈ کریں اپنی جو ہے نا اس کے اندر تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر تو مرنگا ہر سیکٹر کی اندر لائک اگر ہم دیری سیکٹر کی بات کریں یا ہم ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں یا ہم پولڈری سیکٹر کی بات کریں یا ہم کاسمیٹکس میں جائیں تو یہاں پہ تو پھر ہر اس کی تو بزنس اپرچینٹیز بہت ساری ہیں تو آپ کے کیا میں اپنے اس جو ہے نا اس پہ ٹھیک ہوں جی بالکل صحیح ہے آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھیں چیز تقریباً اس میں مرنگا نظر آ جائے گا اب وہ مرنگا میں پوٹینشل اتنا وہ پہچانا کیسے ہے یہ جو پہچانا ہے یہ بزنس اپرچینٹی ہے کہ مرنگا کو گرو کر کے اس کو پروسس کر کے اس کو مارکٹ کر کے لوگوں تک پہچانا اس کے اوپر بہت بڑی انڈسٹری کھڑی ہو سکتی ہے یہ بہت بڑی انڈسٹری کھڑی ہو سکتی ہے میں اب آپ کو ایک اگزمپل دوں کہ جیسے پولٹری ہے پاکستان کی وہ شاید دوسری سب سے بڑی انڈسٹری ہے اب پولٹری انڈسٹری میں اب یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ مرنگا جو ہے نا وہ اس کی پولٹی فیڈ کا ایک اہم جزب ہے اب اگر یہ پاکستان کی جتنی پولٹی سیکٹر ہے وہاں ہر جگہ پہ مرنگا پچانا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کو کتنا مرنگا چاہیے اس کے لئے اور وہ کتنا بڑی تعداد میں مرنگا گرو ہوگا کتنی بڑی تعداد میں وہ پروسس ہوگا پھر ہر جگہ پہ وہ پہنچے گا پھر اس کے بینیفٹ آئیں گے یہ ایک اسپیکٹ ہے تو یہ عبادی ہی ہے ہمارا ملک ماشاءاللہ پاپولیشن ہی ہے کہ وہ اگر بائیس سے پچیس کروڑا آبادی ہے تو وہ بیمار بھی تقریبا ساری ہے تو انکو سب کو بھی یہ چاہیے پھر ہماری ٹوٹل اگری کلچر کا مور دن فیفٹی پرسنل لائف سٹاک میں ہے تو اس کے لئے فیٹننگ کے لئے اور ملکنگ دونوں کے لئے مرنگا فوڈر جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے سر اگر ہم دیری سیکٹر میں بات کریں دوسرے سیکٹر کے ساتھ ساتھ دیری سیکٹر میں مطلب کیا اپرچونٹیز ہیں جو پروڈکٹ منفکشور کرتے ہیں ان کے لئے کیا بزنس اپرچونٹیز ہیں جو ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لئے کیا اپرچونٹیز ہیں اور جو دیری فارمر ہے ان کے لئے کیا مطلب اس میں بینفٹس ہیں یا اپرچونٹیز ہیں وہ اگر ہم ڈیٹیل دیں تو وہ ہمارے سکلیے بہترین ہوگا دیکھیں جو پرانا ایک timber تھا وہ اپنی جگہ پہ اب بھی موجود ہے کہ جو فارمر اپنا مرنگا اگائے اور تازہ مرنگا جوانا وہ جانوڑ کو دے اب وہ تو چل رہے کام لیکن اس میں بزنس اپریشنوڈی مینیمم ہے کیونکہ وہ فارمر جوانا وہ تازہ مرنگا اٹھا کے تو وہ سپلائی نہیں کر سکتا چارے کے طور پہ اس کے لیے پھر ساتھ اس کو ڈی ہائیڈویشن یونٹ چاہیے تو وہ ڈی ہائیڈویشن کہ وہ وجود میں آئے کہ تاکہ مرنگا کو ایزے جو ڈرائی پاورڈر سپلیمنٹ وہ جانوڑ کو ملے ایک عام فارمر اگر اس کو گروہ کرتا ہے اور اس نے اپنا فیڈ سپلیمنٹ کے طور پر اس کو بیشنا ہے تو کیا وہ ڈی ہائیڈیٹر جو ہے وہ بہت بڑی کاؤسٹ ہے یا وہ اس کی کس طرح سے تھوڑی سی اب دیکھیں جو بہت رفائنڈ قسم کے ڈی ہائیڈیشن یونٹ وہ حیومن کے زب네요 ایانیمال فارڈر کے لئے وہ تیکنال ڈی pedşہ hoffe وہ وہ آئے اور وہ پر ٹکنولوجی فائن تونز زوردست ہے مہنی شخص نہیں ہے فتیکن مہنی شخص نہیں ہے ایک چیز ایمورتر دنگ سے چاہیے کہ مرنگا کو مول apprentice کار دیا پھر اس کے جنہ اس کے لئے یہ شایل arc لائف نہیں ہے کہ آپ اس کو چار پانچ دن کاٹ کر رکھا رکھیں کہ آپ نے یہاں سے آپ نے بحولپور سے کاٹایا تو اسے لاہور لے آئیں اتنا نہیں ہے اس کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو قریب ترین جگہ کے اوپر اس کے ڈی ہائیڈرشن یونٹ ہو اور ڈی ہائیڈرشن یونٹ اتنی لمبی چوڑی یہ کوئی مل نہیں ہے اگر کسی کے فارمر کے ذہن میں یا سننے والے کے ذہن میں ہے کہ پتہ نہیں یہ کو بہت بڑی مل لگا دی نہیں ہے وہ سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ سمپل آپ نے ہارٹ ائر گرم ہوا گزارنی ہے پتوں کے اوپر پتوں کو پھلا دینا گرم ہوا گزارنی ہے اور وہ آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ چار سے چھ گھنٹے میں وہ سوک جائیں اور اس کے لئے گرم ہوا جب وہ آج کل جیسے گرمی ہے تو آپ اسی کو استعمال کرنا ہے بادل آئے ہیں تو پھر آپ نے انرجی کا سورس آپ کو چاہیے ونٹر ہے تو پھر آپ کو انرجی کا سورس ہے پھر آپ کو بجلی یا گیس یا کوئی اور سورس جو کوئلہ ہے یا سب کچھ وہ آپ کو یوز کرنا پڑے گا تاکہ اس کو ایک لمر تک گرم گر کے ہوا گزارا جائے اور یہ کوئی اتنی کوئی ملین ڈیلر والی کوئی انویسمنٹ نہیں ہے ایک عام جو ایک ڈی ہائیڈیشن یونٹ ہے نا وہ جو آٹھ دس اکڑ کا جو مرنگا اس کو ڈرائی کر سکے میرے خواہر یہ پانچ سے سات لاکھ میں آسانی سے بن جاتا ہے ہم that's good سر یہ تو پھر کو بہت بڑی انویسمنٹ نہیں ہے بالکل نہیں ہے اور اگر اس پورے میں سیکٹر کو دیکھوں کہ آپ کے پاس اگر دس اکڑ ہیں جس میں ایک فارمر جب دس اکڑ پر اس کو لگاتا ہے تو پانچ یا چھے لاکھ رپیہ اس کے اوپر انویسٹ کرتا ہے تو یہ تو مرنگا کی جب پروڈکشن ہی اتنی بلک ہوتی ہے یہ ابھی مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہی اتنی ساری ہے کہ وہ پانچ سے لاکھ رپیہ تو میرے خیال ہے ویدن ایئر وہ اپنا ریکاور بھی کر لیتا ہے ہم بات کرے تھے مورنگا کی بزنس اپرچونٹیز کے اوپر جو ڈی ہائیڈیٹڈ پاورڈر ہے اس کی مارکٹ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیڈ گریڈ ڈی ہائیڈیٹڈ پاورڈر ہے کتنی بڑی مارکٹ ہے ہمارا فارمر جو ہے وہ اس کو انویسٹ کرتا ہے دس اکڑ کے اوپر یا پانچ اکڑ کے اوپر یا جتنے کے بھی وہ انویسٹ کرتا ہے کیا وہ جو ڈی ہائیڈیٹڈ اس کا پاورڈر ہے گرینڈڈ پاورڈر ہے کن کن سیکٹر میں یا کس کس ٹائپ کی پاورڈکٹس میں وہ استعمال ہو سکتا ہے جس اس کو مارکٹ مل سکتی ہے پسر دیکھیں یہ دیپینڈ کرتا ہے سائز پہ اور اس کی جیوٹیلیزیشن کے اوپر تو گروئنگ مرنگا ہے سمتھنگ ڈیفرنٹ اور اس کو پاورڈر بنا کے یا اس کو جو ویلیویڈڈ پاورڈ جو اپنے ہیمن کے لئے انسانوں کے لئے کرنا ہے وہ تو کا چاہرہ پہ بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا ڈی 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 اٹری ڈی اڈری طرح لگا ہے gے دیا دیکھیں جب آپ نے ایک ڈیری فارم کے اوپر جانا ہے اور اس میں آپ ڈیری سیکٹر کو ٹچ کرنا ہے ہو اس لبے پہ منioso تو پھر آپ کی پافرت بہت بڑی بڈا پی دیا ہے پورا سٹ اپ بہت بڑا چاہیے اور پورے ملک کی اگر آپ ڈیری انڈسٹری کو ٹچ کرنا ہے تو پھر اس کے لئے جیسے جیسے ظاہر ہے سائز بڑھتا جائے گا آپ کی مارکیٹ بڑھتی جائے گی اتنے ہی آپ کا سارا انفرسٹکچر بڑھتا جائے گا اپرچنوٹی تو اس میں بہت ہے دیکھیں کہ ابھی تک جتنی بھی رپورٹس آرہی ہیں کہ جہاں بھی ڈیری سیکٹر میں یا پورٹی سیکٹر میں یا ہیومن میں جہاں بھی اس کا یوز ہوا ہے اس کا پوزیٹیو ہی رزلٹ آرہ ہے لیکن اب پوزیٹیو رزلٹ تب ہی آتے ہیں کہ مرینگا مینیمم پروسیسنگ کے بعد وہاں پہنچے اگر آپ نے اس کو زیادہ شیل فلائی بڑھانے کے لئے آپ نے پروسیسی بہت زیادہ کر دی ہے پھر اس کی افیکٹیو نیس تو بھی کام ہوگی کیونکہ یہ دوائی تو نہیں ہے نیچرل پروڈٹ ہے تو اس نیچرل پروڈٹ کو جتنا نیچرل کنڈیشن کے قریب تر رکھیں گے تو اس کی مارکیٹنگ کا جو پوٹینشل بہت ہے اور اس میں بزنس اپرٹیوٹی بہت ہے لیکن اس کی جو کوالٹی مینٹرنیس ہے وہ ہمیشہ ہی رکھنی چاہیے دیری سیکٹر میں میں اپنے ناظرین کو کچھ بتانہ چاہوں گا کہ دیری سیکٹر میں اگر ہم مورنگا دیری پاوڈر کی بات کرتے ہیں اس کا دی ہائیڈیٹی پاوڈر ہے تو درہ سو مینی بزنس اپرٹیوٹیز جو دیری میں کام کرتے ہیں بندے والے وہ اس پرڈکٹ کو یوز کرتے ہیں جو منرل مکشر بناتے ہیں اس کے اندر اس کو یوٹلائز کیا جاتا ہے جو بندہ اپنا بندہ خود بناتا ہے وہ اس کو یوٹلائز کرتا ہے فیٹننگ کے لیے جو پرڈکٹس بنتے ہیں اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے مستائٹس کی جو پرڈکٹس بنتی ہیں ان کی فارمولیشن میں مورنگا کو ایڈ کیا جا سکتا ہے چونکہ آلڈری پریکٹیکل اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں یہ تو یہ اپرچونٹی صرف ڈیری سیکٹر کی ہیں ابھی ہم ڈوٹ صاحب سے پوچھتے ہیں دوسری طرف جاتے ہیں کہ ڈیری سیکٹر کے علاوہ جو سب سے بڑا سیکٹر اس کے بعد والا سیکٹر جو ہے وہ کون سا ہے جس میں مورنگا کا چاہے وہ ڈی ہائیڈیٹڈ پاورڈر ہے ٹھیک ہے یا پھر مورنگا کا سیڈ ہے یا آئل ہے اور کون سی بزنس اپرچونٹیز ہیں جس کو ایک انویسٹر یا ایک بزنس مین جو ہے وہ کچھ کروا سکتا ہے نوٹ صاحب دیکھے جی میں یہ سمجھوں گا کہ ڈیری اور پولٹری کے بعد جو سب سے بڑا اس کا جو سیکٹر ہے اس کو دو حصوں میں آپ تقسیم کریں گے ایک حصہ تو سیدھا ہیلتھ کے ساتھ دوسرہ کاسمیٹک کے ساتھ ہے اب کاسمیٹک میں مورنگا کا بڑا پوٹینشل ہے مثال یہ کہ یہ پوری ہیومن نیچر میں ہی ہے اور خاص طور پر خواتین میں کہ وہ فیرنس جو کلر کا جو چاہتی ہیں تو مورنگا کے آئل کے اندر بھی جو سیڈ آئل ہے اور اس کے پورڈر دونوں کے اندر یہ پروپرٹیز موجود ہیں کہ وہ فیرنس کرتے ہیں دونوں فیرنس کرتے ہیں اب وہ دونوں فیرنس کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ اب صاحب آپ نے خواتین کو یہ بات بتانی ہے اور ان تک آپ نے پہنچانا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے اچھا اب یہ کہ لوگ جیسے گلوٹر تھیان آج کل مل رہا ہے بہت مہنگا مل رہا ہے گلوٹر تھیان لیکن وہ سنتھیٹک ہے جو موسٹو مل رہا ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی کافی ہیں تو فیرنس کے لیے اب جب لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ نیچرل ہے تو وہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر جائیں تو ایک تو یہ اس کا سیکٹر بہت بڑا ہے کہ اس کو ٹچ کیا جائے دوسرا اس کے ساتھ آجاتا ہے کہ جو ہیمن ہیلتھ کے لیے جو پوری قوم بیمار ہے تو اس میں خاص طور پر جو ڈائیٹیشن ہے وہ اور جو کنسلٹنٹ ہے وہ بھی اور دوسرا کیش انڈ کیری پہ ایز ای نیوٹر ڈائیٹری سپلیمنٹ تو یہ لوگوں کو تک آپ نے پہنچانا ہے تو وہ پوری قوم آپ کے سامنے ہے بزنس اپریجنوٹی آپ کے سامنے اب اس میں بزنس کرنے کے لیے اب جو ساری اس ڈسکیشن میں بزنس کرنے کے لیے آپ چاہیے کیا اب دو تین چیزیں ہیں اگر تو آپ نے ڈیری سیکٹر لینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی پیکنگ میں کوئی اتنی زیادہ انویسمنٹ نہیں کرنی آپ نے والیوم کے اوپر آپ کو زیادہ میٹر ہے کہ آپ نے جو ڈیری سیکٹر میں دینا ہے وہ بڑا والیوم دینا ہے وہ آپ نے پانچ منچ کلو دس دس کلو ایک ایک مند کی پیکنگ جو آپ نے وہ تیار کرنی ہے جو کہ ڈیری سیکٹر میں جانی ہے اب وہ فارمر تک ڈیریکٹ پانچنی ہے کہ اس نے اس کو ڈیریکٹ یوز کرنا ہے آپ نے وڈے کی طور پر یوز کرنا ہے سپلیمنٹ کے طور پر یوز کرنا ہے منرل مکشر میں یوز کرنا ہے یا بھی آپ نے ایک چھوٹے انٹرپنیرشپ کو دینی ہے جس نے خود وڈا بنا کے یا منرل مکشر بنا کے دینی ہے وہ جدر بھی دینی ہے آپ نے وہ آپ نے بلک و قوانٹیٹی دینی ہے یہ دیفرنٹ ہے سیم چیز پولٹی فیڈ میں ہے پولٹی فیڈ بہت بڑی انڈسٹی ہے لیکن جو یہ کاسمیٹک اور ہیومن ہیلتھ والا جو سیکٹر ہے میڈیسن والا سیکٹر ہے یہاں آپ نے قوانٹیٹی اتنی بڑی نہیں ہے یہاں یہ ہے کہ اس کی قوالٹی پیکنگ پریزنٹیشن یہ زیادہ مہتر کرتی ہے مثلاً اگر آپ نے ایک ٹی دینی ہے اس ٹی کا فلیور ساتھ بڑا چھونا چاہیے اس کی پیکنگ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے اس کا ڈبا بڑا خوبصورت اندر ایک ٹی بیگ آسانی کے ساتھ نکلے گرم پانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس ساری کاسمیٹک ہے پریزنٹیبل ہو اور اگر آپ نے اس کی ٹی بلٹ یا کیپسول دےنا ہے اس کے اندر کوئی کٹ نہ ہو اس کے اندر کوئی ایسی ڈلٹریشن نظر نہ آئے اس کے اندر کوئی موشش زیادہ نہ ہو سکے بہترین کنڈیشن میں اس کی پیکنگ بڑی خوبصورت ہو وہاں انویسٹمنٹ یہ زیادہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ڈریکٹ کیونکہ جب انسان کو آپ نے کرنا ہے تو اس کی سید کو کرنا ہے اس میں آپ کو یہ سارے سیکٹر یہ بہت دیکھ رہا پڑے گا تو اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ نے سیدھا صرف بلک پڑیوز کر دے اس کو آپ نے تھوڑا سا ویلوی ایڈ کرنا ہے یا آپ نے اس کی پیکنگ اور اس کی پریزنٹیشن خوبصورت کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اپرچونٹیز موجود ہیں ساری سار یہ جو اپرچونٹیز ہیں اگر ہم ایک سٹارٹر جو ہے وہ اپنا پیکنگ ڈیویلپ نہیں کر سکتا یا وہ پروڈکٹ اپنا ڈیویلپ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کیا یہ بھی اپرچونٹیز ہیں کہ وہ جو آلڈی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بینگر ٹریڈر سپلائے کر سکے لیکے الٹیمیلی یہ ہوگا الٹیمیلی یہ ہوگا ابھی یہ نہیں ہو رہا ابھی یہ بہت لیمٹیڈ ہے ابھی فارمر ریڈی ہے فارمر ریڈی ہے کہ میں مرنگا گرو کر دوں اور اگر چھوٹا موٹا یونٹ مجھے بتائیں میں وہ لگا لے تو میں صرف ڈی آئی ڈیویلپ لگا کے میں تیار کر دوں اور آگے جو نا وہ ٹریڈر مجھ سے اٹھا لے جو اس کی پروسسنگ کرے پیکنگ کرے مارکیٹنگ کرے جو سب کچھ کرے لیکن ابھی وہ تھوڑا گہب ہے اس کی سکسس تب ہی ہوگی کہ ہر کوئی نے جس کا کام اسی کو سا جائے وہ کرنا شروع ہو جائیں گے پھر چلے گا پھر اگر ایک بندہ ہی کہے کہ میں نے گرو بھی کرنا ہے میں نے پروسس بھی کرنا ہے میں نے پیکنگ بھی کرنی ہے میں نے مارکیٹ بھی کرنی ہے سب کچھ کرنا ہے کچھ لوگ کرے گے یہ کام بھی لیکن یہ کام پھر لیمٹیڈ ہوگا سکسس ریٹ اتنا زیادہ نہیں وہ نہیں ہوگا یہ تب ہی ہوگا کہ ایک بندہ ہے وہ ایک پروڈکشن والا بندہ ہے ایک بندہ ہے وہ نتban لیتا ہے وہ پروڈیوز کر کر Scholz دیتا ہے کہ لensenی選ب مرنگا لینا ہے اگر آپ نے بلک لینا ہے تو یہ داس بندے ہیں مرنگا بلک لینا کبچھ African اگر آپ نے اس کا پیکنگ مٹیریل لیتا ہے کہ آپ کو پیکنگ مٹیریل جانب کوasz بات اس کے لیے یہ پیکنگ مٹیریل تو فلاں فلاں بندے جو ان کے پس مرنگا کی پیکنگ مٹیریل مل جاتا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد پھر آگے آپ کو بڑے ہیں دو چاہر لوگ کو جو اس کی ہیوز کسی کی مارکیٹنگ کریں پسر آپ چاہے بنا لیتے چاہے بنا کے جب تک آپ اس کی ایڈرٹائزمنٹ پروپر نہیں کرتے ٹی و ریڈیو پیپر الیکٹرونک پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا پر نہیں آئے گا لوگ کسی پتہ چلے گا چاہے لوگ دیکھیں کہ یہاں پڑا ہوئی ہے کسی پڑا ہوئی ہے کسی پڑا ہوئی ہے اگر ہم سر بات کریں اپنے فیڈ سپلیمنٹ کے پوائنٹ آویو سے فوڈ سپلیمنٹ کے سورے پوائنٹ آویو سے تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سیکٹر کی اندر جو لوگ ہیں چاہے وہ فارماسٹوٹیکل والا بندہ ہے چاہے وہ نیوٹرسٹوٹیکل والا بندہ ہے اگر وہ اپنی پرادکٹ ڈیولپ کرتا ہے مورنگا سے کتنے پرسنٹ یہ افیکٹیو ہے آپ تو ماشاء اللہ ایک لمبا ویجن رکھتے ہیں مطلب آپ مورنگا چیمپئن ہیں پوری دنیا میں جو لو مورنگا کے اوپر پرادکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں ان کا کیا رسپونس ہے کچھ ہماری جو بزنس سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو بتائیے گا چاہے یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے بتانی نا کہ جب آپ اس کو ایزے فوڈ لیتے ہیں یا فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر لیتے ہیں یا میڈیسن کے طور پر لیتے ہیں نا تو آپ کو یہ دو ڈیفرنٹ کرنا پڑیں گی جب اس کو آپ ایزے میڈیسن لیتے ہو نا وہی مورنگا پودر ہے یا سیڈ پودر ہے یا آئل ہے جب آپ نے اس کو کیپ کر دیا اور اس کو کیپسولیاں ٹیبلٹ کی شکل میں بنا دیا اور اوپر لکھ دیا کہ یہ فلاں فلاں ڈیزیز کا گینسٹو ہے تو آپ کو کسی آپ کو کم از کم فارم سکس اور ڈراب کے ساتھ رجیسٹریشن کروائے بغیر آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے تو یہ گورنمنٹ اور پاکستان کا رول ہے کہ جو چیز میڈیسن میں آگئی اور مورنگا کو اس شکل میں از این میڈیسن لیا جاتا ہے پھر آپ نیوٹرسوٹیکل ایک کسی بھی انڈیسٹری کے ساتھ جو کہ اپرووڈ ہے جس کے پاس فارم سکس ہے اس کے بغیر آپ اس کو مارکٹ نہیں کر سکتے اچھا ایک تو اب اس میں کچھ لوگ آ چکے ہیں جیسے ایک بہت بڑا گروپ ہے وہ ہمیپیت کا گروپ ہے انہوں نے اس کے مدر ٹیکشن بھی بنا دیئے اور مرنگا کے نام سے انہوں نے مارکٹ بھی شروع کر دیا دو ریجسٹرڈ اور گروپ ہیں جنہوں نے مرنگا علی فیرہ اور مرنگا کے نام سے ہی انہوں نے اس کی ٹیبلٹس اور کیپسول بھی انہوں ریجسٹریشن موجود ہے یا انہوں نے کسی ریجسٹرڈ کمپنی سے وہ سارا پروسس کروا گیا یہ آپ کو ایک تو اگر آپ نے اس سیکٹر میں جانا یہاں اس کی کی اپرشنوٹی ہے جب آپ نے اس شکل میں لے دی آنا پھر آپ کی اپرشنوٹی یہ ہے کہ آپ اس کو بقاعدہ منوائیں گے یہ میڈیسان ہے پھر آپ کنسلٹرن کے پاس جائیں یعنی میڈیکل سپیشلس کے پاس جائیں پھر میڈیکل سپیشلس کو ان سے یہ بات کریں جیسے میڈیکل ریپ انہیں بتاتے ہیں ان کے ٹرینن سیشن کریں گے کہ یہ نیچنل سپیلیمنٹ ہے وہ انہیں بقاعدہ پریسکرائب کریں تو پھر تو اس کا فائدا ہے اب آجتا سے لوگوں کے پاس آئے ہیں کچھ ڈاکٹرز کچھ ہاں پٹلز کچھ ڈاکٹرز کچھ ڈاکٹرز کچھ ہرسپیٹلز جوہ رہے ہیں اس کو موٹیوٹی ہوئے ہیں یہ انتر ہو رہے ہیں اس بزنس میں اور اس اپرچونٹی میں یہ بہت بہت بڑڈ بزنس دوسری چیز ہے دوسی چیز ہے فورد اس میں کی کچھ چایٹا ہے اس میں چایٹی آت درائی لیوز پھر آتا ہے مرنگا پودر آتا ہے یہ تین چیزیں مین ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں یہ فوڈ میں آتی ہیں اس کے لئے آپ کو درائب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ یہ اوریجنل فارم میں ہی پرزنٹ کر رہے ہیں صرف آپ نے اس کو پیکنگ کی ہے تو اس کے لئے پنجاب فوڈ آتھارٹی اس کی لئے رکمینڈیشن اس کی بہت زیادہ سرکیشن بہت زیادہ سروری ہے اگر آپ نے درائی ہوگا وہ دیکھیں کہ اگر آپ کو درائی ہوگا تو پھر پنجاب فوڈ آتھارٹی کے سرکے گھر آپ نے تجھ کرنا ہے وہ آپ کو ریجیسٹر کریں گے آپ کی منیمیم جن راقوریمنٹ آپ کو پوری کریں گے لگر آپ نے میڈیسن کے طور پر پر کیا گے جا ہے آپ کو درائب کے پر جانے پارے گا اب اپرچنوٹی اس میں بہت اپرچنوٹی چیزیں ہیں ایک ہے کہ بہت ایک ہمارتی ہے نیوٹرسٹوٹوکل مانو فکشور اگر میں پلان کرتا ہوں کہ میں مورنگا کو اپنی پروڈک لسٹ میں ایڈ کر لیتا ہوں یا میری جو آلیڈی فرمولیشن ہے پروڈکٹ کی لائک ڈیابٹیس کیر ہے ہائی بلڈ پیشر کیر ہے یا پھر ہے اس میں اگر میں اس کو ایڈ کرتا ہوں یہ کتنے پرسنٹ ایفیکٹیو ہے کہ میری نیوٹرسوٹیکل پروڈک کی لسٹ میں یہ ایک ایفیکٹیو پروڈک کی طور پر مارکٹ ہوگی یا اس میں جو پوٹنشل ہے ملک ایزا میڈیسن وہ آپ کو مطلب کیا کہیں گے اس کے بارے میں دیکھیں جس چیز کے اوپر میں شروع سے لگا ہوا ہوں اور مجھے اب وہ ڈر لگ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں نے مورنگا کو ایزا میڈیسنل حرب کے طور پر لے لیا ہے اب یہ کہ حکیم نے پریسکرائب کیا ہے کہ یہ تم نے آدھی چمچ اس کے ساتھ یا مکھن کے ساتھ یا فلان چیز کے ساتھ مکس کر کے اس بیماری میں اتنا تم نے لینا ہے افیکٹیو ہونا ہے ہرگز ہرگز مورنگا ایسی چیز نہیں ہے مورنگا ایسی ہرگی چیز مورنگا میڈیسن ہے ہی نہیں ہے مورنگا فوڈ ہے لیکر ایسی فوڈ ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے بے شمال افیکٹیو نیس جو وہ میٹیریل دے دی ہیں جو آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہیں تو بنیادی طور پر لوگوں کو بتانے کی ضرورتی ہے موسگایڈ ہرگز ہم کو نہیں کرنا چاہیے یہ میڈیسن نہیں ہے یہ ایک کتن میڈیسن نہیں ہے آپ کو ایک دفعہ ڈیابیٹیز ہو گئی وہ ٹھیک نہیں ہونی وہ ریورس نہیں ہونی اس کی منجمنٹ ہی ہے ایک دفعہ کسی کو شگر ہو گئی وہ ساری عمر اس کی مرتے دم تک رہ نہیں ہے ختم نہیں ہونی اس کی اب منجمنٹ ہے اب وہ منجمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے مورنگا بھی ہیلپ کرتا ہے اب ڈیابیٹیز اب جو اس طرح بلڈ پریشر اس میں بھی ہیلپ کرتا ہے جو آپ کی درد ہیں انہیں بھی ہیلپ کرتا ہے یہ افیکٹیو ہے تو آپ نے اکثر لکھا ہوگا کہ بہت سے جگہ لکھا کہ یہ فلان بیماری میں محصر ہے یہ مفید ہے وہاں کبھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ اس بیماری ختم کر دینا ہے مفید ہے تو مرنگا بھی ان بیماریوں میں مفید ہے لیکر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ فوڈ ہے اور فوڈ وہ ہے کہ جو آپ کی باڈی کے اندر جو امپارٹنٹ منرلز امپارٹنٹ ویٹامنز امپارٹنٹ بائی اکٹو کمپاؤنڈز آپ کی جسم میں ہونے چاہیے تھے کہ جنہوں نے آپ کے جسم کو بنانا ہے اور امیون سسٹم ڈیویلپ کرنا ہے وہ آپ کی پور فوڈ اور پور فوڈ حیبٹ کی وجہ سے کم ہو گئے ہیں مرنگا وہ پورے کر رہا ہے وہ جب پورے کرتا ہے تو آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے ساتھ اس کے بائی اکٹو کمپاؤنڈز موجود ہیں اس کے اندر یا تو آپ وہ کمپاؤنڈ آئیسولیٹ کریں دیکھیں اس کو بڑا کلیہ رکھیں مثلا فار ایزمپل اس کے اندر نیام آئیسین موجود ہے ٹھیک ہے انٹی بیٹک ہے آئیسولیٹ کریں اس کو ایسے انٹی بیٹک یوز کریں اس کے اندر کیوریسٹن موجود ہے وہ بائی اکٹو کمپاؤنڈ موجود ہے جو بقاعدہ ہاپل لپرڈیمی میں یعنی کلسٹرول کو کنٹرول کرنے میں ایفیکٹیو ہے وہ اس کے اندر سے آئیسولیٹ کریں کیمیکلی آئیسولیٹ کر کے وہ دیں لیکن جب آپ اس کو ایزے ہول آپ پورے پلانڈ کے طور پر نیچرل کرنیشن میں اب یوز کر رہے ہو تو وہ نیچرل کرنیشن میں اس کو ایزے فوڈ نہیں لے ایزے میڈیسن نہیں لے سکتے تو ایک تو یہ کہ اس کو مارکیٹنگ بھی میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس کو کیپسول بنایا تو کیپسول صرف اس رہی ہے بنایا ہے کہ لوگوں کو اس کا ٹیس کا پرابلم ہے تو وہ اس کو کھانے میں یوز کرنا آسان رہے ٹیبرٹ بھی ہے تو اس کی یوز کرنا آسان رہے ادر وائز آئیڈیا تو یہ جائزے فوڈ ہو اس کو بھی خواب وہ کیپسول کی شکل میں خواب گولیوں شکل میں وہ ڈریب نہیں مانتا وہ کہتا اب آگیا اب یہ میڈیسن ہے تو ادر وائز وہ میڈیسن نہیں ہے وہ فوڈ سپلیمنٹی ہے لوگ ہماری نیشن ابھی تک فوڈ سپلیمنٹ کو نہیں سمجھ ری کیا ہے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ فوڈ سپلیمنٹ ہے کیا آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مورنگا جو ہے ایک بنیادی مطلب ایزہ پروڈکٹ سے زیادہ اگر اس کو دوسرے پروڈکٹس کی جو فارمولیشن ہے اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے تو وہ اس فارمولیشن کی جو ایفیکیسی ہے اس کو بھی زیادہ بہتر کر دے گی اس کو بڑھائے گی اور یہ ایزہ ایک کمپلیڈ جو فیڈ سپلیمنٹ یا ایک ملٹی ویٹمن اور ملٹی منرل کے طور پر تو اس کی افیکٹیونس کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے اس کو کیا جا سکتا ہے اگر ہم سر بات کریں اپنے کوسیمیٹک سیکٹر کی تو کوسیمیٹک سیکٹر کی اندر مورنگا کی یوٹلائزیشن وہ کہاں کہاں پوسیبل ہے میں نے جو ابھی پاکستان میں جو لوکل کمپنیز اس کے اوپر کام کری ہیں وہ بہت ساری ہیں سوپ کریم شیمپو فیس واش جنہیں یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ کے خیال میں یہ کتنا افیکٹیو ہے یا جو اگزیسٹنگ فارمولیشن ہے اس کے اندرگر اس کو ایڈ کر دیا جائے تو کیا کوسیمیٹک سیکٹر میں بھی یہ اتنا ہی افیکٹیو رول پلے کرتا ہے جتنا مطبع ایزہ ہم جو نا وہ فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر ہمیں جتنا یہ نظر آتا ہے دیکھیں ایک تو مرنگر کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے بہت سارے جو اس کے فائدے ہم کنواتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں جو یوز کرتے ہیں وہ فوکلور سے زیادہ ہے سینہ بسینہ جو لوگوں نے استعمال کی ہے دنیا میں وہ آرہ ہے ایک ہے باقاعدہ رسرچ کے بعد چیز آئے اب جو چیز اس کے اوپر باقاعدہ رسرچ بہت تھوڑے ہیں بہت تھوڑے زیادہ یہ کہ پرسنل ایکسپیرینسز ہیں علاقائی استعمال ہیں اب اس پہ جو رسرچ کی بیک گروند تھوڑی بہت جو ساتھ ہے اس پہ یہ ہے کہ ایک گروتھ ہارمون ہے جس کا نام ہے زیگیتن زیگیتن ایسا گروتھ ہارمون ہے جو انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے اور پودوں میں بھی پایا جاتا ہے وہ عام طور پہ پودوں کے گروتھ ہارمون ہارمون علیدہ ہوتے ہیں انسانوں کے گروتھ ہارمون علیدہ ہوتے ہیں یہ دونوں میں افیکٹ ہوگا ہے اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو ڈیمیج سیل ہیں ان کو یا ویسے ہلڈی سیل کو ڈیوائیڈ کرتا ہے گروتھ کرتا ہے سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے اچھا پودوں کے اوپر جب اس کو مرنگا کو پلائی کرتے ہیں تو وہ ایک سیل سے دو بن جاتے ہیں دو سے چار چار سے آٹھ یعنی سیل سے پڑھ جاتا ہے گرو ہو جاتا ہے یہی ہے پودوں پر سپریک کرتے ہیں تو فصل بڑھ جاتے ہیں اب انسان کے اوپر سپریک کرنا ہے تو انسان نے تو بڑھنا ادھر کیا ہونا ہے ادھر یہ ہونا ہے کہ جیسے دھوپ سے یا الٹرا والٹ لائٹ سے یہ جو سکن ڈیمیج ہو گئی ہے سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں پھر فنگل تھوڑی پوڑی جو فضاء میں مجود ہے اسے سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں سیل ڈیمیج ہونے سے سکن راف ہو جاتی ہے ارلی ایجنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے رنکلز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ کہ جب مرنگا کے جو پتے ہیں ان کا یا آئل جو سیڈ آئل وہ یوز کیا جائے تو اس کے جو زیٹن وہ جو پتوں کے اندر خاص طور پر وہ اس کو سیل ڈیوائیڈ کر دیتا ہے سیل ڈیوائیڈ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ڈیمیج سیل ہے وہ رپیر ہو جاتا ہے سکن رپیر ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ تھوڑا سا افیکٹ کرتا ہے جس لائک اروسیو قسم کا اور یہ دھو دیتا ہے اڑا کر اکھ دیتا ہے جو اس میں فنگس بغیر آبا کے ساتھ لگی ہے تو سکن جو ہے وہ بلیچنگ ٹائپ بھی کام کرتا ہے تو کلر بھی اس کا فیرنس پہ آ جاتا ہے تو جب آپ استعمال کرتے کلر فیرنس پہ آ جاتا ہے سکن رپیر ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ڈیزیزیز آ آ رہی ہیں فنگس کی وجہ سے یا کسی پیتھوجین کی وجہ سے وہ بھی رپیر ہوتی ہے ایک تو یہ کاسمیٹک بہت پڑا اب اس میں ہے کہ آپ اس کا سو بنا لو آپ اس کا فیس ماسک بنا لو اچھا اگلی چیز ہے کہ اس کا ایکسرک نکال آپ شمپو میں دال دو آپ دیکھ لوگوں کو استعمال کروا دو اگر لوگ گنجے ہو گئے تو ٹھیک ہے واپس لینے گے بہتر ہو گئے تو ٹھیک ہے کوئی آر اینڈی نہیں ہے کوئی ایک بھی پیپر نہیں ہے ہاں یہ موجود ہے کہ مرنگا کا جو سیڈ آئل ہے مرنگا کا جو سیڈ آئل ہے وہ بڑا افیکٹیو ہے بالوں کے لیے اس کو آپ پومیڈ بنا لیں اس کو اس کو بین آئل کہتے ہیں وہ بین آئل انٹی رنکل بھی ہے انٹی ایجنگ بھی ہے بالوں کی گروت کو بھی امپروف کرتا ہے کوکنگ آئل بھی اور شیل فلای بھی بڑھاتا ہے اس کے اوپر ریسرچ پیپر موجود ہے باقی میری نظر سے پیپر نہیں گزرے کہ آپ مرنگا کو کر لو کر لو شیمپور میں شامل تو دیکھے کیا ہوتا ہے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ مرنگا کو مرنگا آئل کو از ایڈیویل آئل اس کے اوپر پر ریسرچ موجود ہے ریسرچ پیپر موجود ہیں کیا مطلب ایفیکٹس ہیں اس کے ہیومن باڈی کے اوپر اگر میں ایک مطلب جوہنا آپ اس کو انیلائز کریں اس کو سرسروں کے تیل کے ساتھ اس کو جوہنا زدون کے تیل کے ساتھ اس کو جو دور سے آئل آلڑی موجود ہیں ان کے ساتھ اگر کریں تو یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مرنگا کا تیل یوز کریں تو ان کو سپیشل بینفیٹس ہیلتھ بینفیٹس جوہنا وہ ملتے ہیں مودی بینفیٹس کے موزی سے نہیں ماداب ہیلتھ بینفیٹس کے موزی سے اچھا اس میں یہ کہ اس میں بہت ساری پبکیشن دکٹر فاروق انور کی بیشمار پبکیشن کا کام ہے اس کے پر مرنگا آئل کے پر دکٹر انورگلانی صاحب جو کاج کل بائیس چانسلر ہریپوری یونسٹی کے بڑا خود کام کی سکر مرنگا جو آئل آئنا سیڈ آئل اللہ اس کی کمپوزیشن بہت زیادہ ملتی اس میں اولیوکی اسرد وغیرہ کافی ملکی ہے ادیشنلی اس کے اندر کچھ ایسے فیٹی اسرد ہیں جیسے کہ بین آیل جس کی ویسے بہینی اسرد ہے اس کے اسے بین آیل کہتے ہیں اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ ہیلتھ بینیفیشیل ہے کہ اگر آپ اس کو اس کو کمپوزیشن ہے تو اس کے اندر جو اوورال کمپوزیشن ہے وہ کلیسٹرول کو کام کرنے میں اور آپ کو آپ کے شریعانوں کو بہتر کرنے میں اور ہارٹ کی ڈیزیز اگنسٹ وہ ایفیکٹیو ہے تو اگر آپ کمپیر کریں تو یہ اولیو آیل کے کریب کریب ملتا ہے لیکن اس کی سموک ویلیو اولیو آیل سے بہتر ہے اس لئے اسے کیا اسے کوکنگ بھی یوز سکتا ہے کیونکہ اولیو آیل اسے کوکنگ نہیں یوز سکتا اس کی سموک ویلیو جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہے وہ کچھا یوز کرتا چاہیے مرنگا کچھا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کوکنگ ملی تو اس کے ویسے سلوشن کیا ہے دیکھیں ایک صحت کے لئے تو کچھ بھی لیا جاتا ہے لیکن اگر اس سے کم ریٹ میں بھی مارکٹ میں آویلیبل ہو جائے مطلب جو کنولا آئل ہے اس ریٹ پہ تو نہیں لیکن اگر یہ تھوڑا مہنگا بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو یوٹلائز کیسے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا سب سے بڑی یوٹلائزیشن جو سٹڈیز بھی آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے جو دوسا آئل ہے آپ کے ذہن میں سب لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ جو بھی ککنگ آئل ہوتے ہیں ان کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے اس کے بعد وہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو اکثر آپ نے لکھا ہوگا اوپر دیکھا ویٹمن اے ڈی سے بھرپور وہ ویٹمن اے اور ڈی کس لئے ڈالتے ہیں تاکہ اس کی شیلف لائف بڑھ جائے جلدی خراب نہ ہو کچھ ماہ تو وہ چلے تو مرنگا سیڈ آئل جب ان کے ساتھ شامل کرتے ہیں 5% تو یہ نیچرل انٹی آکسڈنٹ ہے تو یہ شیلف لائف ان کی بڑھا دیتا ہے تو سب سے زیادہ یوز اس کا جو ہوا دنیا میں کئی نہیں ہوا لیکن جو ریسرچ کے کیونکہ بہنگا بہت ہے اب دیکھیں آم کوکنگ آئل تو آپ کو سو گھر ڈیڑھ سو روپے لیٹر ہے ڈیڑھ سو سے دوسر روپے لیٹر ہے ڈیڑھ سو کے قریب آئل ہے آم آئل اب یہ پچیز ہار بلیٹر ہے اب بتائیں اس میں کئی کنا ڈالیں گے اس میں اس سے کہیں زیادہ وہ اس کے اندر بیس روپے کا وہ ویٹمان اے اور ڈیڑھ دیں گے جس سے اس کی وہ شیلف لائک بڑھ جائے گی تو ابھی کاسٹ افیکٹیو نہیں ہے اس لیے صرف انٹی رنکل اب جو انٹرنیشنل برینڈز وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں مارکٹ کر رہے ہیں صرف سو ایمل مرنگا کا آئل جو ہے نا وہ تئیس سو روپے گا اب وہ ڈالر کی پرائز کے ساتھ مال جدا ہو گیا اب اب وہ تین ہزار کے پاس چلا ہو گیا کہ صرف سو ایمل ایسے انٹی رنکل وہ اتنا مہنگا ہے سار آپ کی ساری باتیں مجھے یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اوئل کے اوپر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی بزنس اپرشنیٹی ہے مرنگا اوئل کے اوپر کام کرنا کہ مارکٹ میں بہت اچھا مارجن ہے سیڈ بشک آپ امپورٹ کریں لکلی پروڈیوز کریں اگر اس کے اوپر کام کریں تو یہ بھی ایک بہت بچھی جو نا وہ اپرشنیٹی ہے اس حوالے سے